اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موضوع ہمارا چل رہا ہے شادی کے حوالے سے ولی کی اجازت میں نے ارز کیا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا یہ ایک مسلمہ اصول ہے اور ولی کو پابند کیا گیا ہے اس بات پر کہ وہ بچی کی رضا مندی معلوم کریں اور معروف طریقے پر اس کی رضا مندی لیں رضا مندی سے مراد یہ ہے کہ جہاں رشتہ کیا جا رہا ہے بچی وہاں مطمئن ہے خوش ہے اس سے مراد بچی کی کمیٹمنٹس معلوم کرنا نہیں ہے اب یہ بات تو تفصیل کے ساتھ ہو گئی ہے اور اس پر کئی لیکچرز بنیں اسی کے حوالے سے بہن نے سوال بھیجا ہے وہ کہتی ہیں کہ ایک عالم صاحب نے ان کا بیان بھی انہوں نے مجھے بھیجا کہ ایک عالم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا جب موقع آیا تو اللہ رب کریم نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا کہ فاطمہ کی شادی علی سے کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام سن کر چھپ رہے پھر جبرائیل دوبارہ آئے اور یہی پیغام لائے اور آپ چھپ رہے پھر جبرائیل تیسری مرتبہ آئے اور یہی پیغام لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ رہے تیسری مرتبہ پھر جا کر آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی جب فاطمہ نے کہا کہ ہاں کر دیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کر دیتا ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کر دی اور شادی کا واقعہ بھی وہ بڑی یعنی وسوق کے ساتھ اور دلچسپ انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب زیور اور میک اپ کر کے خوب یعنی دلہن بنایا گیا اور علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ باقاعدہ بارات لے کر آئے اور سہرہ باندھا گیا وغیرہ وغیرہ جو بھی قصہ ہے اور یہ سارا واقعہ وہ اس چیز کی دلیل میں بیان کرتے ہیں کہ لڑکی کی رضا مندی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی جہاں لڑکی چاہے گی شادی وہیں ہوگی ولی کی رضا کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو تو مذہبی موقف ہے دینی موقف ہے وہ تو میں ارز کر چکی ہوں تفصیل کے ساتھ اب بات یہ دیکھ لیتے ہیں شادی کے حوالے سے کہ کیا واقعی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ایسے ہی ہوئی تھی دیکھئے پہلا ہے تو ایک بنیادی اصول سمجھ لیجئے جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو کسی کو اپنی رائے دینے کا حق باقی نہیں رہتا جو اللہ کا حکم ہوگا اسی پر عمل درامت ہوگا اور اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے کسی کے پاس کوئی حق نہیں رہتا کہ وہ اپنی بات کہیں کسی کے پاس کوئی حق باقی نہیں رہتا رسول بھی پابند ہوتے ہیں اللہ کے احکامات کے انبیاء کرام علیہ السلام تو پہلے پابندی کرتے ہیں اور حکم پر سب سے پہلا عمل کرنے والا ہمیشہ اس امت کا رسول ہوا کرتا ہے لہذا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے یہ حکم آیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہ بیٹھے رہتے اور نہ ہی اللہ کو ریپیٹیڈ لی یہ حکم بھیجنا پڑتا اور نہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر رائے لیتے کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زینب بنت جہوش کی معاملے میں سورہ احضاب کے حکمات پاس سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زینب بنت جہوش کے معاملے میں اللہ رب کریم نے کہا میں نے آپ کا نکاز زینب شد کر دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عدد پوری ہونے کے بعد ان کے گھر چلے گا اور ان کو اپنے ہمراہ لے گا ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے بعد میں بھی اگر اللہ کا پیغام آ جاتا کہ میں نے لکا علی سے کر دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس میں کوئی یعنی دیکھ نہ لگاتے ٹھیک ہے تو یہ سارا جو ہے یہ قصہ ہے اب رہ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پیارے بھائی علیہ رضی اللہ عنہ کی شاری کا قصہ تو یہ اس کے لئے حدیث کے نمبر کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ حدیث کی کوئی کتاب لے لیجئے جتنی بھی حدیث کی کتاب ہے کوئی کتاب اٹھا لیجئے اور اس کی کتاب و نکاح کھولیے حدیث میں جو ابواب بنے ہوتی ہیں وہ اسی طرح بنتے ہیں کتاب العلم کتاب الیمان کتاب و نکاح تو لہٰذا حدیث کی کتاب کھول کر اس میں نکاح کا ٹاپک کھولیے کتاب و نکاح کے نام سے ملے گا اور اس میں حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا چپٹر آپ کھولیے اور اس چپٹر میں آپ کو ان سے متعلقہ حدیث مل جائیں گی تمام حدیث کی کتاب ہوئے اور ایک ہی حدیث ہے کوئی فرق نہیں ہے اس کے علاوہ سیدھت کی آپ کوئی سی کتاب کھول لیجئے آپ کی گھروں میں کتابیں پڑی ہوں گی کوئی سیدھت کی کتاب کھول لیجئے اینی ون اور اس میں جائیے ارجا کر آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کا جو ہے وہ موضوع کھولیے تو آپ کو واقعات مل جائیں کہیں آپ کو یہ قصہ نہیں ملے گا کہیں نہیں ملے گا اس طرح کا بے سرو پاکستان سادہ سی بات ہے سب ہی کا ایک بیان ہے وہ بیان جو ہے مجملن ارز کر دیتی باقی آپ جس صدق کی کتاب سے اس کی ویریفیکیشن فرمائیں گے جس حدیث کی کتاب سے تصدیق فرمائیں گے آپ کوئی واقعہ مل جائے گا جس تاریخ کی کتاب سے بھی فرمائیں گے مل جائے گا تاریخ اپنے کسیر اٹھائیے تاریخ اتبری اٹھائیے جو انسی اٹھانا چاہے یہ اتنا زیادہ متفق اور معروف واقعہ دو ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اکد کی درخواست سب سے پہلے ابو بکر اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے کی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چھپ رہے اس کے بعد ان دونوں صاحبوں نے علی اور عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں جا کر حضرت علی سے بات کی انہوں نے باہم میں ڈسکشن کی اور کہنے لگے لگتا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ ان کی شادی فاطمہ کی شادی علی سے ہوں لہذا علی سے بات کی کے لیے آپ پیغام کیوں نہیں دیتے تو علی کہنے لگے کہ مجھے حیاء آتی ہے لہذا ابو بکر غمر رضی اللہ عنہ نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں بات کی تو علی کے حوالے سے رسول اکرم نے پوچھا کہ علی کہاں ہے تو اس پر ابو بکر امر نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے آپ نے کہا اچھا بلوائے گئے علی رضی اللہ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صرف ایک بات پوچھی کہ علی شادی کی اخراجات کے لیے آپ کے پاس کیا ہے انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے صرف میرے پاس ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑا تو لڑائی کے لیے کام آتا ہے اور سواری کے لیے زرہ فروخت کر دو تو علی رضی اللہ عنہ وہ زرہ لے آئے اور اسے فروخت کے لیے رکھا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے چار سو اسی درہ میں یہ زرہ خریدی بعض لوگ قیمت کچھ کم یا زیادہ بھی کرتے ہیں واقعے میں کوئی اختلاف نہیں ہے زرہ کی قیمت کتنی لگی اس میں تھوڑا سا خلاف ہے بعض کچھ قیمت کم یا کچھ زیادہ بھی بیان کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ رکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پیش کر دی کیونکہ رہتے بھی آپ کے ساتھ ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ پیسے علی رضی اللہ عنہ کو دی ولیمہ کی اخراجات کے لیے اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور بازار سے عیتد اور خوشبو وغیرہ منگوائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھوا دیا خود نکاح پڑھوایا اور سب کو جو ہے دودھ اور چھوہارے خوشک خجوروں سے سب کی زیافت کی مسجد میں جتنے لوگوں اس وقت موجود تھے تو اس طرح نکاح ہو گیا نکاح کے تقریباً دس یا گیارہ ماہ بعد باقاعدہ رخصتی ہوئی تھوڑا سا جو ہے اس میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ کس مہینے میں ہوئی مہینے کے لحاظ سے ایک ماہ کا فرق روایات میں آتا ہے تو دس یا گیارہ ماہ بعد رخصتی ہوئی